بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسٹورنٹس آج کے لیکچر میں ہم پڑھیں گے حصہ نصر میں سے نوول اور افثانہ کے بالے میں کہ نوول اور افثانہ سے کیا مراد ہے اور اس میں کیا فرق ہے نوول سادہ زبان میں ایک ایسی کہانی کو کہتے ہیں جس میں انسانی زندگی کے معمولی اور روزانہ پیش آنے والے واقعات کو نہایت دلچسپ انداز میں تحریر کیا جاتا ہے اس میں کیا کیا بنیادی اناثر ہوتے ہیں اس میں پلوٹ، منظر نگاری، کردار نگاری، مقالمہ نگاری یہ تمام چیزیں نوول کے بنیادی اناثر ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں کہ افثانہ کیا ہوتا ہے نوول کے برعکس افثانہ جس کو شارٹ سٹوری بھی کہا جاتا ہے اس سے مراد نصر میں ایک مختصر سادہ سا قصہ ہے جس میں زندگی کے ایک پہلو کو بے نکاب کیا گیا ہو تو اردو میں مختصر افثانہ انگریزی زبانِ ادب کے وسیلے سے آیا ہے اگر ہم غور کریں تو افثانے میں اور نوول میں کچھ باتوں کی بنا پر فرق ہے جیسے نوول جو ہے وہ توالت یعنی طویل ہوتا ہے اور افثانہ اس کے مقابلے میں چھوٹا ہوتا ہے شارٹ سٹوری ہوتی ہے ٹھیک افثانہ کم از کم پانچ چھے آٹھ دس یا دس سے زیادہ بیس صفات پر مشتمل ہوتا ہے لجبکہ اس کے برعکس نوول جو ہے وہ کم از کم سو سے دھائی سو صفات پر مشتمل ہو سکتا ہے اس کے علاوہ جو افثانہ ہوتا ہے اس کے لئے نشستو برخاص یعنی وقت کتنا درکار ہوتا ہے افثانہ پڑھنے کے لئے کیونکہ وہ شارٹ ہوتا ہے تو اس لئے کم وقت درکار ہوتا ہے دو تی نشستو میں مکمل ہو جاتا ہے لیکن نوول جو ہے اس کو کئی نشستو میں پڑھا جاتا ہے افثانے میں کم سے کم کردار ہوں گے کیونکہ یہ شارٹ سٹوری ہے لیکن نوول میں زیادہ کردار ہوں گے اس کے برعکس ایک اور چیز کہ افسانہ جو ہے اس میں کسی ایک ایشو پر بات کی جاتی ہے کسی ایک موضوع کو بحث زیر بحث لائے جاتا ہے جو کہ ناول ایک بڑی کہانی ہوتی ہے تو اس میں بہت سارے پہلوں کو اجاگر کیا جاتا ہے اس بات افسانہ جو ہے کاری کو مقصد ذہن نشین کروانا ہوتا ہے کہ اس کے اندر کوئی تھیم یا کوئی بات جو ہے وہ ذہن نشین کرانا جاتی ہے اور ایک اس کا کنکلوجن بھی ہوتا ہے لیکن ناول جو ہے اس کا اینڈ ہوتا ہے جیسے کہتے ہیں نا دی اینڈ جیسے ہم ڈراما دیکھ رہی ہوتے ہیں پورا اس کا ایک اینڈ ہوتا ہے اینڈنگ ہوتی ہے اس کی ان تمام باتوں کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ناول جو ہے وہ پوری زندگی یعنی کہ ناول کا حصہ ہے یعنی اگر ہم اپنی زندگی کو ناول سے ریزمبل کریں تو کیا ہوگا کہ ہم سنگی کہہ سکتے ہیں کہ ہماری پوری زندگی ناول ہے لیکن افسانہ کیا ہے ہماری زندگی کا ایک پہلو ایک حصہ وہ افسانہ ہے جیسے اب آپ کی جو درسی کتاب ہے اس میں موجود ڈپٹی نظیر احمد کا ازغری نے لڑکیوں کا مکتب بٹھایا یہ ایک ناول ہے اس میں صرف ایک چیز نہیں دکھائی گئی اس میں دکھائی گیا ہے کہ کس طرح ازغری نے پڑھ لکھ کر نام کم آیا جبکہ اس کے اگینس حسنارہ جو تھی وہ مو پھٹ تھی پھور تھی تو اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے دو الگ الگ پہلو ہو گئے اس کے برقس افسانہ جو بوڑھی کا کی ہے وہ ایک افسانہ ہے اس میں صرف ایک پہلو کے بارے میں بات کی جا گئی ہے کہ ہم کس طرح اپنے گھر میں بوڑھوں کو اکنور کر دیتے ہیں جبکہ ہماری توجہ کا اصل مرکز ہماری توجہ کے زیادہ مستحق وہ افراد ہوتے ہیں جو ہمارے گھر میں موجود ہوتے ہیں جن کو ہم بعض اوقات اگنور کر دیتے ہیں تو یہ تھا افسانے اور ناول کا فرق امید ہے کہ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آگے ہوگا اگلے لیکچر تک کے لئے اللہ حافظ اللہ حافظ